شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے حج اور عمرے کی ضروری ہدایت حج اور عمرے کی درخواست دینے سے پہلے اپنے والدین سے اجازت لے لیں اگر وہ نراض ہیں تو ان کو خوش کیجئے اور اپنی غلطیوں اور قطائیوں کی معافی مانگیں اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو دور کا نماز نفل پڑھ کر ان کو ہدیہ کریں پھر دعا کریں کہ اے میرے پروردگار میرے والدین کو بخش دے اور ان پر مربانی فرما اور ان کو مجھ سے راضی کر دیں نمبر دو پہ آتا ہے پھر سفر مقدس کے لیے درخواست دیں اور اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں اقارب کے گلے شوکے دور کر کے جائیں اپنے معاملاتیں زندگی میں تبدیلی لائیں اور خاص طور پہ وہ لوگ جو چلنے پھننے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں سیر کی عادت ڈالیں آستہ آستہ اپنے اس عادت کو چار کلومیٹر تک لے کر جائیں تاکہ وہاں آپ جائیں تو آپ کو چلنے میں تکلیف نہ ہو کیونکہ یہ سارا سفر پیدل چلنے کا ہی ہے جس دن روانگی ہو غوصل کرنے سے قبل جسم کو غیر ضروری بال صاف کر لیں کیونکہ پاکی بہت ضروری ہے سمان کی پیکنگ اپنے سامنے کروائیں کسی بھی انجان شخص کا سمان اور اس کے علاوہ جو کوئی سمان آپ کو دے اس کو ساتھ مت لے کر جائیں ٹریول ایجنٹ اور کسی کی دیئے ہوئے گفت لے کر جانے سے پہلے اچھی طرح سمان چیک کر لیں کیونکہ سودیا میں منشاعت کی سزا سزائی موت ہے سفر مبارک پر جانے کے لئے ضروری سمان لے کر جائیں ہر ضرورت کا سمان مختصر ہو تاکہ آپ کو پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے امید کرتی ہوں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر میری کسی چگہ آپ کو غلطی لگے تو پلیس کمنٹس میں لازمی مجھ سے شیئر کریں شکریہ 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 شکریہ